یہ ایک جلی وزیر اللہ ہے جس کو اپنی ذمہ داری کی بجائے پولیس کی یونیفارم پہننے کا شوق ہے یہ پولیس کی یا کہ آئی جی کی مضاحت بننے کا اسے شوق ہے میں سرے نو مئی کی بات کریں یا آٹھ مئی کی بات کریں یہ ایک ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیشہ وکلا کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں جالی جمہوریت ہے جالی عدالتی نظام ہے اور منٹل آدمی اپنرمل آدمی اس وقت پاکستان کی جنیسی کا ہیک بنا بیٹھا ہے یہ اسے نظر نہیں آیا یہ اسے نظر نہیں آیا کہ کل اتنا بڑا ثانیہ آگیا ان حتے وکلا پر جس طرح ذریلی تیر گیز پھینکی گئی گندہ پانی پھینکا گیا اور انہیں بدتری تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں کو گفتار کیا گیا زخمی حالت میں ان کو گفتار کیا گیا کسی کو شرم نہیں آئی کہ پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے کہاں ہیں ہمارے بنیادی حقوق کہاں ہیں ہماری عدلیہ کہاں ہیں ہمارے وہ عدارے جو ہمیں سیکیورٹی پہچانے دینے کے ذمہ دار ہیں یہ رات میں سٹیڈمنٹس ہو رہا تھا چیم منسٹر پنجاب کی یہ میرے بھائی منیر بٹی صاحب نے جیسے کہا کہ یہ ایک جالی وزیر اللہ ہے جس کو اپنی ذمہ داری کی بجائے پولیس کی یونی فارم پہننے کا شوق ہے یہ پولیس کی یا کہ آئی جی کی مضاحت بننے کا اسے شوق ہے میں سمیتا ہوں وکیل اپنے کلم سے اور اپنی زبان سے بات کرنے کا قائل ہے ہم سے کسی کو شرم ہی نہیں آرہی کہ پچھلے سال بھی یہ ایشو اسی طرح سرہ سال اسی طرح ہائلائٹ ہوتا رہا اور اس دفعہ بھی ہم سڑکوں میں بھی آ گیا ہے ہمیں لڑھی چار بھی ہو گیا کسی کو شرم نہیں آرہی کہ یہ ایشو تو صرف ایک سٹنگ میں بیٹھ کے حل کرنے کے قابل تھا آپ نے اس کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیسا نظام انصاف ہے پاکستان کی کس طرح کی جمہوریت ہے یہ بے شرم لاب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں چاہے افواج میں بیٹھے ہیں یا جریشنی میں بیٹھے ہیں ہم ان سب کو کہتے ہیں آپ دیکھیں ان سب کے بچے بیرون ملک میں پڑ رہے ہیں ان کی جائدادیں بیرون ملک میں ہیں انہوں نے ریٹیر ہو کے جانا بھی بیرون ملک میں ہیں یہاں یہ ان کی تو کبریں بھی نہیں ہوتی یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایک بات میں نے پرسوں کی منیر بٹی صاحب کی موجودگی میں کہ اگر ہماری وقلہ قیادت اگر پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دیانداری کے ساتھ کٹھے ہو تو یہ چوبیس گھنٹے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم سارے یہاں کٹھے بیٹھے ہیں آخر میں میں اپنے تمام مکلہ قیادت کو اپنے بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کی فکر ہونی چاہیے ہماری آنریبل بار میں جو نمیدگی ہے وہ موجود ہونی چاہیے اس کے بعد آتی ہیں سیاسی جماعتیں اس کے بعد آتی ہے گورنمنٹ اس کے بعد آتے ہیں یہ اسٹیبلیمنٹ کے ادارے اس کے بعد آتی ہے یہ جدشری تو گھدارا اپنی آنر کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنے وقار کے لیے پوری دیانداری کے ساتھ کٹھے ہو جائیں کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا اور شکریہ